آگے بات ذرا تعمیر و ترقی کی کرتے ہیں کیونکہ لگاتار جمعی کشمی انتظامیہ یہ بابے پیش کر رہی ہے کہ جمعی کشمی کے اندر ترقیاتی منصوبوں کو پائے تقمیل پہنچایا جارہا ہے لیکن ابھی بھی پانچ سال سے جلہ بہرہ ملا کے سوپور علاقے کا پتن علاقے کے اندر جو سنگ پورا علاقہ ہے وہاں پر اسپتال پچھلے پانچ سال سے زیر تعمیر ہے اور پچھلے پانچ سال سے کچھوے کی ربکار اسپتال پر کام چلا جارہا ہے جس کی وجہ سے عوام نے ایک بار پھر شدید غم و غصے کا بھی اظہار کیا اور بڑا سوار ریاستی انتظامیہ کے سامنے رکھا کہ آنگوئنگ پروجیکٹ لینگویشنگ پروجیکٹ کو پائے تقمیل تک پہنچانے کے لئے جہاں ہزاروں کرو روپیہ اندر سرب کیا جارہا ہے وہی پر اس بلڈنگ کو جو پچھلے پانچ سال سے زیر تعمیر ہے اس کا پرسانی حال نہیں ہے اب یہ بلڈنگ ہے کیا یہ اسپتال کی بلڈنگ بن رہی ہے اور اس علاقے کے لئے اسپتال کی بلڈنگ بن رہی ہے جہاں پر طبی سہولیات کے لئے کافی دور جنہیں جانا پڑتا ہے سیدھے راہی نسار کے پاس چلیں گے راہی اپ ڈیٹ کیجئے کہ یہ جو گاؤں ہے یہ کونسا گاؤں ہے اور یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ پچھلے پانچ سال سے بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے کیا کچھ یہ پوری خبر ہے اور کیوں ایڈمیسٹریشن کی نظروں سے اوجل یہ پورا معاملہ ہے دیکھیں گور جی یہ دلچسپ کہانی ہے کھنپٹ علاقے پٹن کی جو نورت کشمیر باراملا میں پڑتا ہے کھنپٹ پٹن علاقہ یہاں پہ آج سے دوہزار اٹھارہ میں یہاں پہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہاں پہ ہیلت کی دپارٹمنٹ کی طرف سے یہاں پہ ایک ہسپتال بنایا جائے گا اور اس ٹائم یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ اس ٹائم ہیلت دپارٹمنٹ کی طرف سے وہاں پہ بازابتہ طور پہ فرام کیے گئے تھے مگر لینڈ وہاں پہ نہیں تھا تو ایک مقامی شخص نے وہاں پہ اپنا لینڈ ڈونیٹ کیا ہے تاکہ وہاں پہ بلڈنگ بنے گی مگر وہاں پہ جب کام لگایا گیا تو کام اچانک پھر اس کے بعد بند کیا گیا اور تب سے ابھی تک یہاں پہ کام اس کا نہیں ہو رہا ہے مگر دلچسپ میں نے اس لیے کہا کیونکہ میرے ہاتھ میں دو کافی آیا ایک کافی میری یہ ہے کہ جمہ کشمیر ہاؤسنگ بورڈ جو اس پہ کام کر رہا تھا اور دوسری کافی میری ہاتھ میں ہے ڈیریکٹر ہیلت سرویس کشمیر کی یعنی جو ڈیریکٹر ہیلت سرویس ہاؤسنگ بورڈ کو کافی لکھتا ہے اور جو ہاؤسنگ بورڈ ڈیریکٹر کو لکھتا ہے دولوں کافی ہیں میری ہاتھ میں مرد یہاں پہ دلچسپ کہانی یہ ہے کہ اس پہ لکھا ہے کنسٹرکشن آپ انٹی پی ای سی کھنپیٹ کنپیٹ کو بریکٹ میں رکھا گیا ہے اس کے بعد لکھا گیا ہے نیال پورا بارہ ملا آپ فنڈس یعنی کہ ریلیز جو فنڈس کرنے تھے مرد نام دو لکھے ہیں ایک لکھا ہے کنپیٹ اور دوسرا لکھا ہے نیال پورا پٹن کا مرد جو ہی میں نے یہاں پہ آج پورے دن میں اس پہ لگا تھا نیال پورا پٹن جا کر میں نے دیکھا تھا کہ کہیں پہ یہ انٹی پی ای سی بلڈنگ وہاں بنی ہے یا کام لگا ہے وہاں پہ کسی کا معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کبھی انٹی پی ای سی بلڈنگ کا کچھ نام و نشان ہے یا اس پہ کبھی کہا گیا تھا کہ انٹی پی ای سی بلڈنگ یہاں پہ بنے گی اور جب میں نے اس سلسلے میں ہیلت آفشلس سے بات کرنی کی کوشش تھی تو وہ بھی اس آرڈر کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ یہاں پہ لکھا کیا ہے اگر کھنپیٹ علاقہ اس علاقے سے تقریباً چھے کلومیٹر دوری پہ ہے اور یہ دوسرا ہے جبکہ نیال پورا دوسرا علاقہ ہے اگرچہ حکومت کی جانب سے یا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ دو علاقوں میں بنانی تھی پھر نیال پورا میں اس کی سنگ بنیاد کیوں نہیں ڈالی گئی جبکہ اس پہ کاسٹ لکھا گیا ہے ون ہنڈرٹ ایٹی ایٹ لکس اس پہ کاسٹ بھی بتایا گیا تھا یہ جو بلڈنگ بنائی گئی تھی آپ کا منہ کی تقریباً پانچ سال پہلے اس بلڈنگ کو سنگ بنیاد رکھا گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگ بگ فرس پلور اس کا مکمل ہے صرف سلاب ڈالنا باقی ہے پچھلے کتنے وقت سے اس پر کام نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ گور جی دوہزار بیس میں یہاں پہ اب ہاؤسنگ بورڈ پھر یہاں پہ ہیلت ڈپارٹمنٹ کو لکھ رہا ہے کہ ہمیں اس کے متعلقہ پھر سے فنڈس ڈال دیجئے کیونکہ فنڈس اس پہ کام ہو چکے جو اب مزید اس پہ فنڈس لیں گے یعنی کہ ہم یہ کہیں گے دوہزار بیس سے اب مکمل طور اس پہ کام بند ہو چکا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کھالی وہاں پہ آپ کو اب جانور دیکھیں گے اور اب جو مقامی وہ شہری ہے جس نے والنٹری بیسز پہ اپنا لیڈ دیا تھا تاکہ کہاک تھا کہ ایریا کو یہاں پہ فیسلٹی ملے گی اب وہ بھی بیچارہ رو رہا ہے کیونکہ اس کا زمین بھی گیا اور وہاں پہ ہسپتال ابھی تک تعمیر نہیں ہو رہا ہے اور میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ اس پہ انویسٹیگیٹ کرنی کی ضرورت ہے کیونکہ اس پہ نیال پورا اور خن پیٹ کیوں لکھا گیا ہے کیا یہ دونوں جگہوں پہ بلڈنگ بنانی تھی یا کچھ یہاں پہ اس میں یہ کہوں گا میں کہ کچھ تال میں لکھا ہے معاملہ ہے یہاں بلڈنگ بنانی کی دوسری جگہ گئی ہے جلدی سے بتائیے گا پچھلے کتنے وقت سے اس پر کام نہیں ہو رہا ہے یہ تھا دوہزار انیس میں پھر اس پہ مکمل طور پہ انہوں نے بولا تھا کہ فنڈز ڈالیں گے مرد دوہزار بیس سے مکمل طور کام بند ہے یعنی دوہزار بیس کے بعد حکومت کی نظروں سے اوجل ہیں اسپتال نیٹر کمپلیٹ ہے یعنی فرز فلور کی اپنے پلے سلایب ڈال کر آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں لیکن یہ ہزاروں روپیہ صرف کرنے کے بعد لاکھوں روپیہ صرف کرنے کے بعد شاید اب حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس بلنگ کو پریزرو کریں اس کو اور استعمال کرنے کے لائق بنائے تاکہ عوام کو وہاں پر راحت مل سکے